کوئی سیریس ہی نہیں ہے کوئی سیریس نہیں ہے کوئی وزیر سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے علاقے میں تو بلکل ٹھیک ٹاک ہر مسئلہ ٹھیک ہے ان کے پاس سکول ہیں کالجز ہیں ہر چیز ہے ہمارے پاس نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ امن ہے کچھ بھی نہیں ہے اینٹرسٹی نہیں ہے جب وزیروں کو اینٹرسٹی نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹی نہیں ہوتا ہماری بات میں نہیں سنتے سردار ایاز صادق صاحب تو یا تو اس اسیمبلی کو ڈیزولف کر دے آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر جو آرام سے بیٹھیں اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے اگر یہاں اگر یہ منسٹر صاحبان بات نہیں کرنا چاہتے اگر جہاں گبشہ مارنا ہے انہوں نے تو what is the use of are coming to the assembly ہم تو حیران ہیں پتہ نہیں ہمارا ہمارا یہاں آنے کا جو ہمارا علاقے کو آپ پاکستان سے نکال دے یا تو یا ہم کوئی ٹھیکے پہ دے دیں یو اے ای کو دے دیں امریکہ کو دے دیں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کرے پاکستان میں ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارے assembly میں آواز کوئی نہیں سنتا ہمارے ہمارے مطالبے کوئی نہیں سنتا بھائی ہم یہاں کسی leader کی خوش آمد کرنے کے لیے نہیں آتے ہم اپنے عوام کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں جائے کوئی leader ہو یہاں کا ہمارے مصیبت یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک یہ کالا کالون بنیا ہے کہ آپ یو کانٹ کراس دا فلور فلور کراسنگ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جس پارٹی کہ اس کو پاپند رکھا جائے بھائی یہ اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اس لیے کہ وہ سیکیور فیل نہیں کرتے وہ جب آپ ان کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کی بات مانتے ہیں اگر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے بہتر جس تو یو ان در ڈس بین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا یہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ resolution پاس کرے اور یہ کوئی کہا truth and majority میں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے اب آپ نے یہ flood کا انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے منہیں یہاں آپ نے علاقے کا کہا ہے ساؤت پنجاب میں سب سے زیادہ ہٹ ہوا تو میرا تصحیل ہٹ ہوا ہے ہمارے چودہ آدمی مارے گئے ڈوب کے مارے ہیں ایک پیسہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا جہاں اناؤنس ہوتا ہے پرائی منسٹر نے اناؤنس کیا کئی پرائی منسٹر نے اناؤنس کیا سندھ میں دیا گیا ہر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہمارے بندوں کو کوئی ایک پیسہ نہیں ملا یہاں سے ہمارے طرف جو تباہی مچی ہے وہاں جناب پی ڈی ایم جو ہمارے مخالف تھی انہوں نے آ کے پولٹیکل کیا کے اوپر انہوں نے جا کے سروے کی ہیں سردار صاحب آپ بہت اچھیک بات کر رہے ہیں اپنے علاقے کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں آپ یہ دیکھ رہے سیرسز کوئی ہمارے طرف جو تباہی مچی ہے وہاں جناب پی ڈی ایم جو ہمارے مخالف تھی انہوں نے آ کے پولٹیکل کیا کے اوپر انہوں نے جا کے سروے کی ہیں جن کے گھر نقصان بھی نہیں ہو ان کو پیسے دیئے گے جن کا اصل نقصان ہوا ہے ان کو نہیں دیئے گے ہم تو ہم تو حیران ہیں پتہ نہیں ہمارا ہمارا آنے کا جو ہمارا علاقے کو آپ پاکستان سے نکال دے یا تو یا ہم کوئی ٹھیکے پہ دے دیں یو اے ای کو دے دیں امریکہ کو دے دیں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کریں پاکستان میں ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارے اسیمبلی میں آواز کوئی نہیں سنتا ہمارے ہمارے مطالبے کوئی نہیں سنتا مزاری صاحب ایک سیکنڈ چیف ویپ صاحب پسیم صاحب ہنریبل ممبر کے جو ابزرویشن ہیں ان کا آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کے کوئی بھی منسٹر یہاں پر موجود نہیں ہے تو کون ان کو ریسپونڈ کرے گا پر بات ہو رہی ہو تو منسٹر آف انٹیریر کو یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے اور منسٹری آف انٹیریر کے لوگوں کا گیلری میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ نوٹس لیں تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تقریر کر کے چلے جائے گا آنریبل ممبر اور کسی کو پروائی نہ ہو یہاں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں ہمیں وہاں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے ہمیں عزت دیتے ہیں کہ ہم ان کے آواز بنیں ان کے یہاں کے پرابلم کیاک سالف کریں ہم کسی لیڈر کے خوشامت کے لیے نہیں آتے ہی ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کے خوشامت کرتے ہیں کوئی پارٹی بھی ہو ایک اور بڑا گندہ قانون ہے ایک یہ بجٹ کے اوپر جی you have to support your party وہ بھی میرے علاقے کے لیے کہ تم دیتے ہیں کچھ نہیں ہو کچھ why should I support the party why should I support the party مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کس قسم کے قانون کس نے منائے اور مصیبت یہ ہے then we have to change them with a two third majority اب میں احران ہوں یہ دو چیزیں میں request کروں گا ساروں کو کہ ان کو یہ اگر آپ نے لیڈروں کے power ختم نہیں کیے جو leader dictator بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حال نہیں ہوگا you are not important if the اگر آپ خوش آمد نہیں کرتے لیڈروں کی اگر خوش آمد کرو گے تو you are you are you are چار آٹی ہوں گے نا blue white boys سارے تو نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہروانی کر کے یہ اس کا یہ دو چار چیزیں آپ ختم کریں گے تو ان کے ان کے کوئی یہ خوش آمد ہی ٹولا ختم ہو جائے جی میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو motion move ہوا تھا یہ minister for parliamentary affairs کی طرف سے ہوا ہے یہ government کی طرف سے ایجنڈا ہے سر جس پر بات ہو رہی ہے صحیح فرمارے آپ میں ارز کر رہا ہوں کہ اسے بالیمان کا اعتمال بڑھے گا منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے پینڈ ڈاؤن کر کے دیئے ہیں مجھے جو میں نے اناؤنس کی ہے اور یہ آٹھوں منسٹرز کو یہاں پر ہونا ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو انریبل میبران سے تقریر کروا رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے میسٹر سپیکر میں پینڈ کر دوں جب تک کہ منسٹر ہوں گے یہاں تو تم میں اللہ کروں گا منسٹرز آنریبل میبران کو مجھے صرف ایک منٹ کا موقع دیجئے میں لیڈر او اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں جس پر ون منٹ سر میری اشتداخ ہے سینس آف دا ہاؤس بھی یہ ہے کہ جن منسٹرزز کے متعلق یہ ٹاپک ہیں دی مست بی پیزٹ ان دا ہاؤس میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میری یہ اشتداخ ہے اگر یہ ہاؤس مناسب سمجھے تو آج ہم اسے اجن کر دیں نیکس میٹنگ پہ جتنے بھی ایجنڈا ایٹمز ہیں دورنگ دیسکشن آف آن دیز ایجنڈا ایٹمز آل دا منسٹرز مست بی پیزن دیر آپ بھی اس پر روڈنگ دے دیں اور میں بھی اسے ایجنڈا بھی آپ نے دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجنڈ بھی کر دیں جی جناب آپ کنکلوڈ کریں گے مزاری صاحب کر لیں کنکلوڈ کر لیں میں میرا کہنے کے مقصد یہ ہے جی ہم ہمارا اب جو گورنمنٹ سائلز والے ہیں ان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن جس منسٹر کا بزنس ہو اس کو ہاؤس میں موجود ہونا ہے اور آنیربل میبران کے سوالات کا جواب دینا ہے آج نہیں کوئی موجود لہٰذا مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کاروائی بروز منگل اٹھائیس فیبرری دوہزار تائیس سہ پار چار بجے تک ملتبی کی جاتی ہے